جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ ٹو سٹیٹ سلوشن نہیں کچھ دے رہی اس کے بعد رفتہ رفتہ فلسطینی گیٹو آئیز ہونا شروع ہو گئے اور جبکہ یو این نے اور باقی ممالک نے منع کیا اسرائیلی سیٹلرز ان جگہوں میں آکے نہیں رہ سکتے انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیٹلمنٹس بھی ساتھ ساتھ کرنے دی اور ان کے لیے زندگی جہنم بنا دی پھر انتفادہ ہوا جس میں بچوں نے بھی حصہ لیا پہلا انتفادہ ہوا پھر دوسرا انتفادہ ہوا تو یہ فلسطینی بچارے تارک انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں یہ جنگیں لڑنے جبکہ ان کے اوپر اتنے ظلم ہوتے ہیں بڑی جرت ہے اور تارک کو نہیں بھولنا چاہتے ان کو پتا ہے کہ اسرائیلیوں کا مقصد ہے کہ فلسطین انڈیپینڈنٹ اور سوورن سٹیٹ کبھی نہیں ہونے دے گا ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں جو فلسطین کے انٹیلیکچل تھے ان میں تین بہت ہی اہم تھے ایڈورڈ سعید کا نام ہم نے لیا ہے پھر محمود درویش تھے جو شاعر بھی تھے سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے اور پھر تھے غسان کانافانی پوپلر فرنٹ کے لیڈر جن کو اس ریڈیو نے قتل کر دیا تو غسان کانافانی سے میری ایک ملاقات ہوئی 1966 میں کوئیت میں کانفرنس تھی فلسطین پہ تو وہ پہلی دفعہ مجھے غسان کانافانی ملے مجھے انس کا بہت اثر ہوا گی نعظیم آدمی ہے میں نے اسے پوچھا میں نے کہا غسان ایک بات بتاؤ دوست کہ کوئی اصل سمجھوتا ہو سکتا ہے ان اسریلی کے ساتھ میں نے یہی لفظ استعمال کی انگریزی میں غسان کانافانی نے مجھے جواب دیا تاریک can the neck ever negotiate with the sword کہ گرگن کی تلوار کے ساتھ کس قسم کی negotiation ہو سکتی ہے اس 66 میں غسان یہ کہہ رہے تھے تو اب یہ حالات دیکھیں ہم 2024 میں ہیں اور جو ظلم ازریلی کر رہے ہیں اور ویس تو بالکل جنوب بہت اکسپوز ہو گئی ہے یہ بتائیے اکتوبر ساتھ دو ہزار تئیس کو جو یہ حماس کو بلیم کرتے ہیں اور ذمہ دار ٹھہراتے ہیں the start of violence کا کہ انہوں نے تشدد شروع کیا انہوں نے دیوار توڑی یہ اسرائیل میں آئے انہوں نے وہاں پر بچوں کے کانسٹ پر حملہ کیا اور بے شمار لوگوں کو مارا اور پھر لوگوں کو یرغمال بنا کے واپس غزہ میں لے گئے آپ صرف تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ کیوں ہوا دیکھیں اوزلو کے بعد ایک اور تنظیم اٹھی جو پہلے اس سے پہلے اتنے ان کی تعداد کمی تھی حماس یہ فلسطین لوگوں کا ایکویولنٹ تھا جو ایجپ میں ارگنائزیشن ہے مسلم برادرہوڈ یہ مطلب انتہا پسند نہیں تھے موڈرٹ سے لوگ تھے برد مسلمان تھے اور انہوں نے کہا کہ پی اے لوگ نے جو سیکلر لوگ تھے انہوں نے اسے اسرائیل سے سمجھوتا کر لیے ہمیں نئی تنظیم بنانے کی ضرورت ہے اور شروع شروع میں اسرائیل نے سوچا کہ ہم ان کو منپیولیٹ کر سکیں گے اور حماس کو استعمال بھی کیا پی اے لوگ کے خلاف جیسے اور ملکوں میں ہوتا ہے پاکستان میں جماعت اسلامی کو استعمال کیا سیکلر پارٹیز کے خلاف تو یہ وہاں بھی ہوا لیکن حماس ایک اصل سیچوئیشن میں تھی وہ الگ ہو گئی اسرائیل سے اور انہوں نے جد و جائد شروع کر دی اور جو آخری الیکشن فلسطین میں ہوئے گازہ میں ان کی بالکل سپورٹ تھی تو پہلی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ بشک حماس نے گلتی ہیں کی ہوں گی پہلے بھی اور اب بھی یہ نہیں ہم جانتے ہیں اس میں نہیں اس کی بات ہی نہیں ہم کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اسماعیل حانیہ جن کو قتل کیا اسرائیل نے تہران میں دو تین دن ہوئے ہیں یہ الیکٹڈ لیڈر تھے اور الیکشن کی اجازت نہیں دے رہے تھے امریکنوں نے الیکشن بند کروا دیئے فلسطین میں کیونکہ ان کو فکر تھا کہ ویسٹ بینک میں بھی حماس جیت جائیں گے تو بالکل الیکشن بند کروا دیئے تو یہ راستے جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایک تنظیم ہے جو اپنی خودمختاری کے لیے اپنی ازادی کے لیے لڑ رہی ہے تو وہ کیا کرے انہوں نے پھر یہ تو ہو رہا تھا اسرائیلی اٹیک کرتے تھے حماس دو تین راکٹ مار دیتے تھے جھگڑے ہو جاتے تھے حماس کا مقصد تھا میری رائے میں جھگنو کہ ہم جائیں گے اور ہسٹیجز لے آئیں گے ان کو استعمال کریں گے اپنے فلسطینی ہسٹیج جو انہوں نے ازادی جیلوں میں رکھے ہیں جہاں ان کا ٹوچر ہوتا ہے جہاں ان کا ریپ ہوتا ہے یہ باتیں اب سب آگئی ہیں سامنے ان کو چھوڑانے کے لیے بلکل ان کو چھوڑانے کے لیے یہ کہ ان کو نہیں خیال تھا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی نیک امزور ہوگی کہ تیاری بلکل نہیں ہوگی کیونکہ بہت کمپلیسنٹ ہوگا ہے ہمیں کون ہاتھ لگا ہمیں کون ہاتھ لگا سکتے ہیں ہمارے پیچھے امریکہ ہے ہمارے پیچھے یورپ ہے ہم سپریم لوگ ہیں تو یہ جو چار پانچ تینوں کی وار ہوئی اس ریلی سوئل پہ اس سے اس ریل کو بہت شکست ملی پولیٹکلی سائکولوجکل اور ملیٹری ان تین لیولز پہ تو اس لیے یہ پاگل ہوگا ہے بالکل پاگل ہونا ہے کیونکہ ان کی اپنی گلتی ہے اب ان کا جو رد عمل آیا اس کے بعد جو اسریلیوں کا رسپونس آیا تارک that was so disproportionate to what happened and the background it's like swatting a fly with a hammer انہوں نے جا کے وہاں اتنی خون ریزی کی ہے انہوں نے پینتیس ہزار بچے مار دی ہیں وہاں پر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پوری ایک نسل کشی ہو رہی ہے بالکل نسل کشی ہو رہی ہے اور اسریلی چھپاتے بھی نہیں آپ اگر دیکھیں اسریلی سپائیوں کو فلسطینی بچوں کو مار کے ان کی ماں کو ننگا کر کے ڈانس کرتے ہیں ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں دیکھو ہم نے کیا کیا ان کو پھر کس کی حمت ہوگی ہم کو ہاتھ لگانے کی ہم تمہیں سب ہم تم سب کو ختم کر دیں گے مغربی موبالک کی حکومتیں ایک طرف ہیں اور مغربی موبالک کی عوام دوسری طرف کھڑے ہیں ہم نے جو مظاہرے دیکھے ہیں ہم نے امریکہ میں دیکھے ہیں ہم نے یونیورسٹیز کے کیمپسز پہ دیکھے ہیں so i want to ask you what does israel hope to achieve as far as the battle of hearts and minds is concerned and public opinion is concerned they don't care about that as long as the united states and the western states britain germany france the eu support then they don't care about it why should they care what should they care about وہ کہتے ہیں کوئی اثر بھی نہیں ہوا تارک آپ کو یاد ہے جب آپ ایک ایک آپ نے leadership role ادا کیا تھا anti-Vietnam war میں آپ نے student revolts کو lead کیا تھا 1968 onwards in western Europe اور وہ ویٹنام war کے خلاف جو demonstrations ہوتی تھی اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس پیمانے پہ نہیں وہ ہوتی تھی demonstrations جو آج کل ہوتی ہیں اور اس کے باوجود they had to pull out of Vietnam the US had to pull out of Vietnam کیا ان کو بالکل اثر نہیں ہے ان چیزوں کا اثر ہے لیکن ویٹنام کا اور فلسطین کا ایک فرق ہے کہ ویٹنام میں امریکہ نے conscription کا فائدہ لے کے اپنے سپائی بہت بھیجے جب خبریں آتی تھی ہر روز یا ہر ہفتے امریکہ کے بریٹفس ٹیبلز پہ کہ آپ کا بیٹا مارا کیا ہے تو میڈل امریکہ جو سیاست میں اتنا نہیں تھا اور ویٹنام اور کے حق میں بھی تھے وہ جنگ سے ایلینیٹ ہو گئے دوسرا امریکی فوجی جو تھے ویٹنام میں انہوں نے میوٹنی کرنی شروع کر دی اسپیشلی ڈی بلیک سو یہ بہت فرق فرق ان کے باڈی بیکز آنے شروع ہوئے تو وہ ویٹنام سے نکلے اپنے پہ بیٹی تو پھر وہ نکلے اور ویٹنامیانوں پھر ان کو بہت شکست تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو گنوں میں جب ویٹنام میں تھا جب بمباری ہو رہی تھی نوٹوی نائنٹین سکسٹی سکسٹی سیون میں وہاں اعداد تھا دو اکمینوں کے لیے اور ویٹنام کے جو فوجی لیڈر تھے ان سے ہماری باتیں ہوتی تھی تو شکلیں دیکھتے تھے بمباری کے بعد کہ ہم مایوس ہیں ہمارتے دیکھتے تھے آکے شولٹر پہ مونوں کو رہات لگا کے کہتے تھے دوستو فکر نہ کرو ان کی شکست ہوگی ہم جیتے ہیں جزبہ کائن تھا ہم دیں گے بہت اور وہی ہوا یہ پولٹیکل بیٹری بھی تھی ملٹری بھی اب دیکھئے ہم نے دیکھا پچھلے بیس سالوں میں ان کو اپنے شہروں میں جو کاؤنٹر ٹیررزم یہ کرتے رہے جو القاعدہ نے ایک شدت پسندی اختیار کی ان کے بھی نقصانات ہوئے ہمارے ممالک کی بھی نقصانات ہوئے اور ان کے شہروں میں ان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں بہت کاوشیں کرنی پڑی بیس سال سے یہ لوگ امن میں ہیں اپنے شہروں میں اپنے ممالک میں کیا اس کے بعد ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ڈیسپریٹ ہوتے ہیں وہ کچھ اور حملے بھی شروع کر دیں will it come to that before they change their minds بلکتا ہے آخر سپورٹ کر رہے ہیں جو اسمانیہ پہ ہوا جو بیروت میں ہوا ہزباللہ کے لیڈر کے ساتھ ان امریکہ کی اور ویسٹرن کانٹریز کی جو انٹیلیجنس سروسزز ہیں وہ پرائیوٹلی ان کو ہمیشہ وان کتے ہیں کہ آپ ایسے چلے گئے تو اس کا رزلٹ یہاں ہوگا اراک کی جنگ کے بعد بھی کہتے تھے یہاں بھی کہتے تھے برطانیہ میں بھی انٹیلیجنس اس کا اس کے جبورے ہی ہوں گے اور وہ ہوا یہاں بمباری ہوئی یہاں ہوئے لوگ مارے اور یہ پتہ نہیں کب ہوگا لیکن یہ بات میں لوگ پھول تو نہیں سکتے جا کے تم ان کے لیڈروں کو مارتے ہو سمجھو کہ فلسطان فلسطینی یا کوئی اور آکے نتنیہ کو قتل کر دیتے تارک یہاں پر وقفہ لیتے ہیں ویلکم بیک اسماعیل ہنیہ کے قتل سے پہلے اسماعیل ہنیہ کی تمام فیملی ان کے بچے ان کے گرانچلرن سب کو قتل کر دیا تین بیٹے مار دیئے گئے ان کے گرانچلرن مار دیئے گئے پھر بھی وہ بندہ کھڑا رہا اور آخر میں جا کے اس کو تہران میں اڑا دیا میزائل کے ساتھ تو تارک اگر کوئی انتہا پسند لیڈر بنتا ہے تو وہ مجبوری کے تہتی بنتا ہے برکول اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیسے یہ ختم ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ مصر میں عوام سڑکوں پہ نئی حکومت لے آئے ففٹی ون میں ناصد نے کیا تھا اگر اور ارگ ملکوں میں عوام آئے اور اپنے لیڈر پادشاہوں کو کہے بس اور نہیں ہم برداش کر سکتے اس کا بہت اثر ہو سکتا ہے تو صرف یہ آم سٹرگل کی بات نہیں ہے یہ مس موبولائزیشن مس کانشسنس کی بات ہے لیکن وہ فکر مند ہیں کہ ہم پہ گولی جائے جورڈن میں ہم جے خبریں آتی ہیں جورڈن سے بہت لوگوں سے بہت اثر بہت اثر ہم پہ جورڈن ہے جورڈن لیکن انہیں ڈر ہے کہ ہم نے کچھ کیا تو ہماری اپنی حکومت اسرائیل سے ملکے ہم پہ نہ اٹیک بول دے تو لوگ گھبراتے بھی ہیں لیکن یہ ٹروٹ سکتی ہے یہ جو چین یہ بالکل ٹروٹ سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے اور دیکھیں گے کیسے کیسے ٹروٹے گی ٹروٹ سکتی ہے